اسلام علیکم ایسے ہمزہ خان کسی بھی کنٹری کا جو موسٹ ویلیبل ایسٹ ہوتے ہیں اس کے لئے وہ اس کی یوتھ ہے وہ آپ لوگ ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ایک جو کنٹری کی یوتھ ہے وہی ایک کنٹری کی جو ڈائریکشن ہے اسے سیٹ کرتی ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ کنٹری آنے والے وقت میں کس ڈائریکشن میں ہوگا یا آنے والے ٹائم میں اس کی پروگرس کیا ہوگی تو ہم اس کی یوتھ سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کنٹری کس ڈائریکشن میں ہوگا اور اس کی پروگرس کیا ہوگی its mean کہ جو کنٹری کی پروگرس ہے جو کنٹری کی ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکٹری لینک ہے آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ آنے والا فیوچر ہیں اپنے کنٹری کا آپ لوگ آنے والا مستقبل ہیں اپنے کنٹری کا اگر آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں ہوں گے اگر آپ لوگ وہ صحیح کام کریں گے جو آپ کو کرنے چاہیے تو it's mean کہ آپ کا country بھی صحیح direction میں ہوگا آنے والے وقت کے اندر تو اب ایسی کیا چیز ہے کہ ہماری جو youth ہے اس میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے means کہ کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے نا آپ لوگوں کے اندر کیونکہ آپ لوگ اس country کی youth ہیں تو آپ لوگوں کے اندر کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے جو actually آپ کی direction کو set کرے تو جو سب سے important چیز ایک youth کے اندر ہونی چاہیے یا اس کا youth کے اندر ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے اس کا character ہمیں اپنی youth کی character building کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایک youth کی character building بہت اچھی ہوتی ہے تو it's mean کہ ہمارا جو آنے والا future ہے وہ بہت اچھ ہے کیونکہ جب ہم youth کی character building strong کرتے ہیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری جو environment ہے وہ strong ہوتی ہے ہم اپنے cultures کو اپنی values کو اپنے norms کو consider کرتے ہیں ان کو value دینے ہی کوشش کرتے ہیں ان کی protection ہماری first priority ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ہماری character building بہت strong ہوئی ہے ہم ان کو preserve کرتے ہیں ہم ان کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیتے ہیں ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے country کی یا ہمارے environment کی یا ہمارے معاشرے کی جو ایک norms ہے جو ایک culture ہے جو ایک tune set کی ہوئی ہے لوگوں نے ہم اس کو change نہیں کرنا چاہتے تو it's mean کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری youth اچھی ہو ہمارے country کی direction اچھی ہو تو ہمیں اپنے youth کی character building بہت اچھی کرنی چاہیے تو اب ایسی کیا چیزیں ہیں کہ youth کی character building کے لیے بہت important ہے یا ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کی character میں ہونی چاہیے تب آپ ایک right direction میں ہوں گے تو جو سب سے پہلی چیز ہے i think جو کہ most important چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک اچھے لوگوں کی company کو adopt کرنے آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ positive رہنے اور positive لوگوں کے ساتھ company کو رکھنے جو لوگ life میں negative ہیں ان کو help out کرنی ہے کہ اس negativity کو avoid کریں اور آپ کے ساتھ آپ کی company کے اندر آئیں اور positive رہیں کیونکہ جب ہم اپنی company of people کو decide کرتے ہیں یا ہم یہ decide کرتے ہیں کہ ہم کیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے کھائیں گے پییں گے یہ ایکچلی بہت زیادہ ایک directly influencing factor ہوتا ہے ہماری personality پر ہمارے character پر کیونکہ جیسا وہ لوگ behave کرتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ایک اچھی company میں ہیں تو ویسی چیزیں ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے character میں ویسی changes آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میم کہ لوگوں کی company character building کے لیے بہت matter کرتی ہے اسی کے ساتھ ایک اچھی character کے اندر leadership کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک character تو ہے اگر آپ کا character تو strong ہے لیکن اگر آپ کا character دوسروں کو lead ہی نہیں کر پا رہا تو اسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک اچھی character building کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو lead کریں کیونکہ آپ لوگ youth ہیں آپ لوگ اس country کا آنے والا future ہے اگر آپ لوگوں اس country کے لیے آنے والے future کے لیے بہت helpful رہے گا کیونکہ جب لوگ صحیح direction میں channel لگ جائیں جب لوگوں کو guidance مل جائے گی جب لوگ کو اپنی زندگی کا مقصد پتا چل جائے گا جب لوگ کو یہ پتا چل جائے کہ life میں کرنا کیا تو it's mean کہ وہ اپنے right path پر آجائیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ youth کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ leadership skill کو لے کر چلے دوسروں کو lead کرے دوسروں guide کرے right or wrong میں دوسروں کو difference بتائیں دوسروں کے ساتھ humble رہیں kind رہیں sometimes کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بہت humble ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بہت kind ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہم behavior صحیح نہیں رکھتے it's mean کہ اس چیز کو ہم avoid کر نا ایک اچھے character کے اندر یہ چیز کبھی نہیں ہوتی بلکہ اچھے character کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جیسے بھی situation ہوں جیسے بھی environment ہو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ kind رہے ہیں ان کے ساتھ humble رہے ہیں ان کی بات کو سنیں اپنی بات کو value دینی ہے لیکن ان کی بات کو value دیں کیونکہ دوسرے لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں سے اپنی بات share کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کی بات کو value دیں جو ان کے لئے kind ہو کبھی بھی ایسے لوگوں سے بات share نہیں کرتے جو ان کی بات کو value نہ دیں یا ان کے ساتھ kind behavior show نہ کروائیں تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ kind رہنے humble رہنے ان کی بات کو value دینی ہے ان کی بات کو سننے کیونکہ جب ہم ان کی بات کو سنتے ہیں تو وہ ہم پر trust کرتے ہیں اور i think trust ایک ایسا factor ہے جو آپ کے character کو بہت اچھا کرتا ہے trust ایک ایسا factor ہے جو لوگوں کو اس بات پر influence کرتا ہے کہ ہاں آپ ہی وہ person ہے جس کے ساتھ اپنی بات کو اپنی problem کو share کر سکتے تو کریکٹر بیلڈنگ کے اندر یہ چیز بہت important ہے کہ آپ kind ہو آپ humble ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ اس country کے یوت ہیں آپ لوگ اس country کا آنے والا future ہے it means future کے بارے میں آپ کو optimistic رہنا ہے آپ نے اپنے future کے بارے جو goal ہے ان کے بارے میں clear رہنا clearly اپنے goals کو set کر نا ایک جو اچھے character کے لوگ ہوتے ہیں جن کا character strong ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو plan کر چلتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے کچھ duration میں ہم نے کیا کرنا ہے اس time میں ہم نے کیا کرنا ہے اور اس time میں ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنی چیزوں کو بہت stream line کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنی چیزوں کو بہت organize کیا ہوتا ہے انہوں اپنی life کے goals کو set کیا ہے ہم ایسے لوگوں سے جلدی inspire ہوتے ہیں جو life میں successful ہوتے ہیں جو life میں اچھی جگہ پر set کیا ہے وہ اپنے goals کو لے کر جا رہے ہیں اس goals کی against planning کر رہے ہیں اس planning کو لے کر ان کی کچھ نہ کچھ strategy ہے جس کے تو وہ goal کو achieve کر رہے ہیں ہمیں لوگوں کا success یا لوگوں کی position تو جلدی نظر آتی ہے لیکن اس position تک اس success تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جو struggle ہے جو hurdles ہے ایک جو مشکل راستہ اس person نے تیک کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا شاید ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیز مل ہے شاید یہ اس کے luck میں تھی اور اس کو آسانی سے مل گئی ہے ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ چیز جو ہے بائی لاک مل جائے تو character building کے اندر ایک چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے goals کو بھی set کر جب آپ اپنے goals کو set کریں گے اور چیز کو لے کر چلیں گے اور چیز کو اپنی life کے اندر بنا لیں گے تو آپ لوگ کیونکہ آپ اس country کے youth ہیں جب آپ لوگ اپنے goals کو لے کر بہت سیرس ہونے والی ہے country بہت جلدی گرو کرے گا اس کو direction سے ملے گی کیونکہ country کا future ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو اپنی life کو لے بہت سنسر ہیں تو goals کو set کرنے اور ہمیشہ اپنی life کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک اچھے character کا انسان وہ ہوتا ہے یا اچھی character building ہوتی کسی بھی انسان کی اس کے اندر اس کا چیزوں کے بارے میں thankful ہونا بہت ضروری ہوتا ہے means کہ جو چیز ہے ہمارے پاس ہم اس پاس بھی ہے ہم اس چیز کو ignore کر دیتے ہیں اور جو چیز بس میرے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے ہمیں وہ چیز جلدی نظر آتی ہے ہماری آئی فورا اس چیزوں catch کرتی ہے اور اس کے گیز پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے تو جو چیز ہیں ان کا شکر کر کر ہے اور جو انسان شکر کرتے ہیں ان چیزوں جو اس کے پاس ہوتی ہے تو اللہ اس انسان کو اور نواز دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ اس کنٹری کی یوت ہیں اگر آپ اپنے گولز کو اپنی لائف کو اپنے سنسیر ہوں گے بہت زیادہ اس کے بارے میں کیر کریں گے تو اس مین کے جو کنٹری ہے اس کی پروگرس بہت اچھی ہوگی کنٹری جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پر چل رہا ہے اللہ حافظ